اب خبروں کو دیکھتے ہیں وستار سے میں اور نیلو آپ کے ساتھ ہیں اتراخن سے خبر ہے جہاں پر نئی تال میں بھیشن سڑک حادثہ کو آئے آنے ایتال اور کالاڈونگی کے بیچ میں ہریانہ کی سکول بس کھائی میں جا گری اس حادثے میں ساتھ کی موت ہو گئی ہے مرنے والوں میں پانچ مہلائیں ایک بچہ اور ایک برائیور ہے باقی چھبیس خائلوں کا حل دوانی کے اسپتال میں علاج جل رہا ہے بس میں تیتیس لوگ سوار تھے سبھی ہریانہ کے حصار کے رہنے والے ہیں تو کالاڈونگی کی یہ گھٹنا ہے نئی تال میں بھیشن سڑک حادثہ ہوا ہے ہریانہ کی سکول بس تھی کھائی میں بس گری ہے نئی تال میں بھیشن سڑک حادثہ ہوا ہے گہری کھائی میں سکول بس گری ہے یہ تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آجسے میں سات لوگوں کی موت ہوئی ہے چھبیس خائلوں کا حل دوانی چل رہا ہے دنہ نئی تال کے کالاڈونگی کے پاس بس کھائی میں گری بتایا جا رہا ہے کہ چونتیس لوگ بس میں سوار تھے چھبیس لوگ اس میں خائل ہوئے ہیں جبکہ سات لوگ کی اس میں موت ہوئی ہے باتجت کرنے کے لیے ویرندر بشت ہمارے ساتھ چڑکائے ہیں ویرندر کس طرح سے ہوا یہ حادثہ کیا اب بھی رسکی وہاں پر جا رہی ہے کتنے لوگ اور خائمیں ہو سکتے ہیں کیا جانکاری دیکھیں جو ریسکو ہے وہ کل رات قریب 11 بجے ختم ہو گیا تھا اور جتنے بھی گھائل تھے ان کو نکال دیا گیا ہے جو مرتق ہیں ان کا آقڑا ٹوٹل ساتھ ہے اور جو گھائل ہیں ان کو حل دوانی اسپطال میں ان کا فیلال علاج چل رہا ہے اور اس میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں حالانکہ جس طرح سے یہ حادثہ ہوا ہے منگولی کے پاس وہاں پر ایک تیبر موڑ ہے اور یہ بس جو ہے نینیتال سے واپس ہسار کے لئے لوٹ رہی تھی اور اچانک یہ مانا جا رہا ہے کہ جو بس کا ڈرائیبر ہے وہ کنٹرول نہیں کر پایا ہے جس کے بعد یہ پورا بنا حادثہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تو ایک کاران یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ جس طرح کی جو ترائی کے لوگ ہیں یا پھر مہانگروں کے لوگ ہیں ان کو پہاڑ میں جو گاری چلانے کا انبھاؤ ہے جو مور تھا وہاں پر اچانک گاری آئی ہو اور اس کے بعد یہ پوری طریقے سے پیرا پھٹ سے ٹکڑا کر نیچے گر گئی ہو حالانکہ یہ جانس کے پیسے ہیں اور سانسان اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے اور جانس کی گاری ہے اور جو بس حادثہ ہوا ہے اس کے اصل کارانوں کا پتا کیا جا رہا ہے جو گھائل ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے وریندرہ اور سب کہاں کے رہنے والے تھے دیکھیں یہ سارے لوگ جو فیوچر اسکول تھا ہسار کا وہاں سے آئے ہوئے تھے اس میں خاص طور پر جو اسکول کے بچے ہیں یا سکشک ہیں وہ ٹور پر نینی تال آئے ہوئے تھے اور واپسی یہ کر رہے تھے تو ان کا نلنے کے پاس جو گھٹ گھڑ ہے وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور سبھی اسکول کے بچے اور سکشک ہیں اور جو ان کو رات میں ہی جو حلدوانی اسپتال یا کالاڈومی اسپتال میں سفت کر دیا گیا تھا اور ان کا علاج چل رہا ہے اور اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اب بھی گمیر اسکولین کی بنی ہوئی ہے آج پرشاہ سندھ پوری طریقے سے اس مستحطی سے کام کر رہا ہے کہ جو دیتھ آکڑا ہے اس کو کم کیا جا سکے اور جو لوگ ہیں ان کو سرکشت رکھا جا سکے اس پر پھر آل پرشاہ سندھ کا فوکس ہے ٹھیک ہے ویرندر بہت بہت شکریہ آپ کا جانکاری دینے کے لیے اور سی ام یوگی آج بدوئی میں چل رہے ہیں انتہ راشو کالین میلے میں جائیں گے یہاں پر سی ام یوگی کاروباریوں کو سمبودھت بھی کریں گے کالین میلے میں 60 سے ادھک دیشوں کے آیاتک شدکت کر رہے ہیں 200 سے ادھک نریاتکوں نے اپنے اپنے اتپادوں کے سٹال بھی لگائیں گے سبحی قریب ساڑھے گیارہ بجے سی ام یوگی میلے میں پہنچیں گے اور گل کرو نریاتکوں اور آیاتکوں سے سمبودھت بھی کریں گے آپ کو بتا دے کہ بھتوئی کے کارپیٹ ایک سپورٹ مارٹ میں چار دنوں کا کالین میلا آئیو جد کیا گیا ہے اور آج میلے کا دوسرہ مکہ منتری یوگی آدھتنا تاج انناوں کے دورے پر بھی رہیں گے انناوں میں سی ام یوگی 804 کروڑ کی وکاس پریوچناوں کا لوکارپن اور شلہ نیاز کریں گے یہاں پر وراجہ راہ اور آمبخش سنگھ کی مورتی کا ناورن بھی کریں گے اس کے علاوہ سی ام یوگی چندرکا دیوی مندر میں پوجا کریں گے دوپہر دو بجے سی ام یوگی کا کارکرم ہے بتانے کی بیگاپور تحصیل کے ٹونڈیا کھڑا گاؤں میں یہ مورتی لگائی گئی ہے اور بی ایس پی کے سنستھاپا کانچری رام کے پونتتی کے موقع پر بی ایس پی آج دیش بھر میں کئی کارکرم کر رہی ہے بی ایس پی ادھیکش مائواتی لکنوں کے کارکرم میں موجود رہیں گی پنجیات کے ہشیار پور میں سمویدان بچاؤں مہا پنچائت کے نام سے مہا ریلی ہوگی آکاش آنند اس مہا پنچائت میں موجود رہیں گے وائن آئڈا کے سیکٹر پچانوے استھر دلت پرینہ ستھل پر بھی کارکرم کائیو جن ہوگا جس میں سیکڑو کارکرتہ سمبلت ہونے والے ادھر کانشی رام کی پونیتیتی کے موقع پار کانگریس بھی دلت کارڈ کھیل رہی ہے پارٹی آج سے دلت گورو سمواز شروع کرنے جا رہے ہیں پردیش کانگریس ادھیکش جرائے اس میرٹ پر رہیں گے اس کارکرم کا مقصد کانشی رام کو شدانجلی دینے کے ساتھ ان کے سندیش کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے کارکرم کی تحت 18 منڈل مکھیالیوں پر دلت گورو یاترہ نکالی جائے گی جس دوران ڈاکٹروں انجینروں سکشکوں سمیت انیک بودھی جیویوں کو پارٹی سے جوڑنے کا پریاست کیا جائے گا اس کے علاوہ ہر ویدھان سباز شطر کی دلت بستیوں میں راتری چوپال لگائے جائیں گے اور ہر لوگ سباز شطر میں دلت ایجنڈا پر ساموہی چرچہ کر کور گروپ کا گھٹھن کیا جائے گا اس کے علاوہ دلت کنٹرول روم کا بھی گھٹھن کیا جائے گا دلت گورو سمواد کارکرم کا سماپن سویدھان دیوس یعنی 26 نومبر کو ہوگا اور کنڈرے گرے منترے امیشہ بڑی بیٹھک کریں گے دلی میں بی جی پی مکھیالے میں بیٹھک ہونے والی ہے بیٹھک کے دوران بی جی پی کامکاجی ورک کے لوگوں کو اپنے ساتھ جھوڑنے پر چرچہ کرے گے اور ایک پلان بھی تیار کرنے کی کوشش کرے گی اس کے علاوہ امیشہ وشوکرما سماچ کے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھک کریں گے اس میں وہ وشوکرما سماچ سے ملنے والے لابت کی جانکاری پھی دیکھیں گے وارلسی میں آئیکر ابھاک کے چھاپے میں کئی چوکانے والے کھلاسے کوئے ہیں آروپے کی ماراست کے اسپی ویدھائک ابو آزمی نے اپنے سگے سمبندیوں کے ساتھ کی نوکر ڈرائیور کے نام پر زمین اور علیشان فلیٹ کھری دے بتایا جارہا ہے کہ ورونہ گارڈن میں فلیٹ اور بابتپور ائرپورٹ کے پاس کھری دی گئی زمین میں ابو آزمی کی کمپنیوں کے کچھ کرمچاریوں کے نام ہے اور اٹاوت زلے کے بلوہی علاقے میں دو ساکی بہنوں کی گلہ کھٹ کر ہتیا کر دی گئی گھر کے بھیتر گھس کر کس نے سکولی چھاتراؤں کے ہتیا کی اس کا پتہ لگانے کے لیے پولس کی کئی ٹیم اس وقت چھوٹی ہیں پولس کو ہتیا کرنے والوں سے گھر سے کئی سراغ پر ہاتھ لگے ہیں پولس ابھی کسی ٹھوس نتیجے پر نہیں پہنچی ہے پولس اتھیکاریوں کا آشنکہ ہے کہ ہتیا میں پریوار کا ہی کوئی قریبی شامل ہے ادھر پریوار کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ لوگ کھیت کھلیان میں چارہ کاتنے گئے تھے گھٹنا کی جانکاری ملنے پر کانپور زون کے آئی جی بھی پوکھائے بھارتات پر پہنچیں گاؤں کے اندر مکان ہے اور گاؤں کے سبی لوگ کام کر رہے تھے اس بیچ میں ساڑھے پانچ اور سات کے بیچ کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے جب دو بچیوں کی ہتیا ہوئی ہے اور گھر کے اندر ہوئی ہے اور کیسی ہوئی ہے اس معاملے میں ہم لوگ فورنسک ایویڈنسز کلیکٹ کر رہے ہیں اور اتیسی کر اس گھٹنا کا ناورن کر دیں گے بوچپوری ایکپریس آکانشہ دوبے کی سندگ دعالت میں ہوئی موت کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کو لے کر داخل یاچکہ پر لعباد آئی کورٹ میں سنوائی ہوگی آکانشہ دوبے کی سندگ پرستیوں میں وارلسی کے ایک ہوتل میں موت ہو گئی تھی آکانشہ کی ماں مدھو دوبے نے یاچکہ داخل کر سی بی آئی جانچ کی مانگ کی ہے انہوں نے یاچکہ داخل کر ہتیا سے پہلے بیٹی کے ساتھ ریپ کی بھی آشک کا جتائی ہے یاچکہ میں کہا گیا ہے کہ آکانشہ کی موت جن پرستیوں میں ہوئی وہ سندگ پر لگ رہی ہے اور پریاغہ سے ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ آج اتیق کے دونوں بیٹی بالس انڈکشن گرہ سے رہا کیا جا سکتے ہیں اتیق کی بہن نے سپرمکورٹ میں یاچکہ داخل کر دونوں بیٹوں کی کسٹڈی مانگ کی ہے جس پر سپرمکورٹ نے بالکلیان سمیتی کو ان کی رہائی پر نرنے لینے کا نردیش دیا تھا بالکلیان سمیتی کے نردیش کے بعد آج رہائی ان کو دونوں کی ہو سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں اور اب بعد کرکٹ ورڈ کپ کی کرکٹ ورڈ کپ کے اپنے پہلے مقابلے میں بھارت نے آسٹیلیا کو چھے وکٹ سے ارا دیا ہے آسٹیلیا نے ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور بھارت کو دو سو رن کا ٹارگٹ دیا چیز کرنے اتری ٹی میڈیا کی شروعات خراب رہی دو رن پر ہی روید شرما، عشان، کشن اور شریعہ شیعہ آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد ورات پولی اور کیل راہول 165 رن کی ساجداری کا بھارت کی جیت پک کی کر دی ورات نے 81 رن اور راہول نے ناباد 97 رن بنائے راہول نے سکسر لگا کر بھارت کو چھے وکٹ سے جیت دلائی تو کیل راہول نے 97 رن بنائے اور بھارت نے یہاں پار جیت لیا یہ میچ ایک سمیں بھارت کی استطیع شروعاتی طور پر کافی خراب ہو گئی تھی تین وکٹ شروعاتی چھٹکے بھارت کو لگ گئے تھے اور اس کے بعد کیل راہول اور ورات پولی نے ایک شاندار ساجداری کا میچ کو پھولتے سے بھارت کی طرف مور دیا چلیے اسی کے ساتھ یہاں پر رکھیں گے چھوڑے سے بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے